شہر سے کچھ دور یہاں پر کچھ گھر تھے جہاں پر تھوڑے بہت لوگ رہتے تھے سمیر اپنے پاپا سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا اور خوب انجوائے کر رہا تھا یہ ان کا نیا گھر تھا جو تھا تو بہت پرانا مگر یہ لوگ اس میں نئے شفٹ ہوئے تھے ہلکی سی ٹھنڈ ہو رہی تھی تو ان لوگ نے آگ لگائی بھی تھی ممی کھڑکی پر آئیں اور بولیں کتنی باتیں کریں گے آپ لوگ اب لوگ اندر آ جائیے میں نے کھانا تیار کر لیا ہے کھانے کے بعد سمیر کی ممی نے اس کو بولا تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے تم ہمیشہ کہتے تھے نا تمہیں الگ کمرہ چاہیے تو تمہارا الگ کمرہ تیار کر دیا ہم نے سمیر نے کہا ممی مگر اس کمرے میں تو بہت سامان پڑا ہوا تھا ممی بولی وہ تو پاپا کے ساتھ مل کر کے میں نے کمرہ پورا ساف کر دیا ہے اور تمہیں دکھاتی ہوں یہ کمرہ اوپر چھت کے پاس تھا اور اس کمرے میں ایک بڑی سکھڑکی تھی پاپا نے کہا یہاں اس کمرے میں پہلے سے ہی ایک بیٹ تھا جس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے اب تمہاری مرضی اس میں اوپر سو یا نیچے سمیر بولا پاپا یہ تو بیسٹ ہو گیا بہت مزا آئے گا مجھے اس کمرے میں ممی نے کہا اب تم جلدی سے سو جاؤ تمہیں صبح سکول بھی جانا ہے اوکے بائے ممی پاپا نیچے اپنے کمرے میں سونے کے لئے چلے گئے سمیر اب یہاں اکیلے سوئے گا وہ بہت خوش تھا اس کو ہمیشہ سے اپنا ایک کمرہ چاہیے تھا اس کمرے میں ایک بڑی سکھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے باہر ایک پرانا درخت تھا اس کھڑکی سے رات میں چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی سمیر کو خوشی سے نین نہیں آ رہی تھی مگر آہستے آہستے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں کوئی اور ایسی مخلوق جو کہ سمیر کے آنے سے بلکل بھی خوش نہیں تھی سکول کی بس آ گئی تھی سب بچے سکول جانے کے لئے ریڈی تھے سمیر اس رات تو بچ گیا مگر آنے والی رات اس کے لئے بہت بھیانک ہونے جا رہی تھی سمیر دوسرے دن رات میں جلدی سو گیا تھا رات کے تقریباً تین بجے اس کو کسی کی آواز آنے لگی کوئی سانسے لے رہا تھا کپڑا ہلنے کی آواز آ رہی تھی وہ سوچیں لگا یہ کون ہے کمرے میں کمرے میں عجیب سا اندھیرہ سا ہو رہا تھا مگر مگر کون ہے اس نے نیچے نیچے جھانک کے دیکھا تو نیچے کسی کی آنکھیں نظر آئے سمیر زور سے چکھا ممی پاپا ممی پاپا نے فوراں کمرے کی لائٹ کھولی سمیر نے انہیں بتایا کہ اسے بستر کے نیچے کوئی لیٹا وہ نظر آیا پاپا نے کہا ارے اتنا چھوٹا سا تو کمرہ ہے تمہیں وہم ہو گیا یہاں کوئی نہیں ہے ممی نے کہا کوئی بات نہیں آپ غصہ نہیں کیجئے نیند میں ڈرگیا ہوگا میں آج رات اس کے ساتھ سو جاتی ہوں سمیر کو پکا یقین تھا کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے وہ کوئی خواب نہیں تھا اگلے دن شام میں محلے کے بچوں کے ساتھ سمیر کھیل رہا تھا اس کو بہت مزا آ رہا تھا اور رات کی بات وہ بھول چکا تھا مگر پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے اوپر کھڑکی سے دیکھ رہا ہے پھر اسے رات کی بات یاد آ گئی تو وہ بہت اداس ہو گیا کہ وہ کون تھا جو اس کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا اب یہ اس نے کھڑکی میں دیکھا تو اسے لگا ممی ہے شاید یہ ممی ہے مگر اس کو کچھ کنفرم نہیں تھا شام میں کھیلنے کے بعد وہ ممی سے اس نے پوچھا ممی آپ اوپر کمرے سے مجھے کھل داوہ دیکھ رہی تھی ممی نے کہا نہیں بیٹا میں تو برطن دھو رہی ہوں کب سے اچھا ہوا یاد دلا دیا تمہیں مجھے تمہارے کمرے میں اوپر جا کے صفائی کرنی ہے سمیر یہ سوچنے لگا وہ ممی نہیں تھی تو کون تھا رات کھانے کے بعد پاپا اور سمیر باتیں کر رہے تھے پھر ممی وہاں پر اچانک آئیں تو وہ بہت اداس لگ رہی تھی دونوں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے نانا کا ابھی فون آیا تھا انہوں نے بتایا کہ نانو کی طبیق بہت خراب ہے وہ ہسپٹل میں ہے مجھے جانا پڑے گا ابھی فورا سمیر نے کہا ممی میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوا میری نانو کو ممی نے کہا نہیں بیٹا تم باپا کے ساتھ گھر میں رہو میں کل تک آنے کی کوشش کروں گی ممی یہ کہہ کر کے فوراں وہاں سے چلی گئی سمیر کو نانو کی بھی پریشانی تھی اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ رات میں اگر کچھ ہوا تو ممی تو نہیں آسکیں گی اس کے پاس سمیر جب رات نے اپنے کمرے میں گیا تو اس نے غصے میں نیچے والا بستر نکال کر پھیک دیا اس نے سوچا نہ نیچے والا بستر ہوگا نہ کوئی آئے گا اس کے کمرے میں سمیر نے بہت حمد کی اور آرام سے بستر پر اوپر چڑھ کے سو گیا رات میں کمرے میں چاند کی روشنی اس کے اوپر آ رہی تھی مگر اس نے جو نیچے کا بستر ہٹایا وہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی اس کمرے میں کوئی چیز تھی جس نے اس بات کا بہت برا منایا اور اب وہ رات کے تین بچتے ہی وہ اندھیرہ اس کمرے میں آنا شروع ہو گیا اور وہ اندھیرہ آہستے آہستے سمیر کے اوپر آنے لگا سمیر والے بستر کے اوپر آ رہا تھا اور پھر وہ اندھیرہ پورے کا پورا سمیر کے اوپر چھا گیا سمیر کی اچانک آنکھ کھلی اس کو احساس ہو گیا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے کمرے میں کوئی آ گیا ہے اس کو یہ احساس ہو رہا تھا وہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی بہت قریب سے آواز آ رہی تھی یہ کس کی آواز تھی وہ جو بھی تھا اس کے پیچھے تھا سمیر کو شک ہو گیا کہ وہ اس کے بستر پہ ہی لیٹا ہوا ہے سمیر نے فورا پلٹ کے دیکھا پلٹ کے دیکھا تو وہ سکتے میں آ گیا اتنا خوپناک چہرہ دیکھ کر کے سمیر کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی پھر وہ چیز اس کے اوپر آ گئی اور اس کا گلہ دبانے لگی سمیر کی سانس رکنے لگی اس سے سانس نہیں لی جاری تھی اور آہستے آہستے اس کا دم نکل لے لگا اور وہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں آہستے آہستے وہ ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹ گئے اور سایا بھی اس کے کمرے سے چلا گیا سمیر کی آنکھیں بند ہو چکی تھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں آہستے آہستے کھلیں تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کونسی جگہ آ گیا یہ کہاں پر ہے پھر وہ تھوڑا ہوش میں آ کے بیٹھا تو اس نے دیکھا ارے یہ میں پاپا کے کمرے میں کیسے آ گیا پاپا سے پوچھا پاپا میں تو اپنے کمرے میں سویا تھا یہاں کیسے آ گیا تو اس کے پاپا نے بتایا کہ بیٹا میں صبح تمہیں سکول کے لیے اٹھانے کے لیے آیا تو دیکھا تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے اس لئے میں تمہیں اٹھا کر کہ اپنے کمرے میں لے آیا اچھا ہوا تم اٹھ گئے پاپا اس کے لیے ناشتہ لینے کے لیے چلے گئے سمیر یہ سوچ رہا تھا کیا اس نے یہ خواب دیکھا یا سچی میں اس کے بستر پہ کوئی تھا جو کہ اس کا گلہ دبا رہا تھا رات تک سمیر کی تبیر ٹھیک ہو گئی تھی اس کے پاپا نے کہا چلو بیٹا جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ سمیر نے آخر ہمت کر کے اپنے پاپا کو ساری بات بتانا شروع کر دی کہ اس کے بستر پہ کوئی آ گیا تھا جو کہ اس کا گلہ دبا رہا تھا اور اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے پاپا کو غصہ آ گیا انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ ڈرونی ڈرونی کہانیاں پڑھتے ہو نا اور ویڈیوز دیکھتے ہو اس لئے تمہارے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تم یہ باتیں اپنے ذہن سے نکال دو سمیر رونے لگا اس نے بولا پلیس پاپا میرے یقین کریں اچھا ایسا کریں آج کی رات اب میرے کمرے میں سو جائیں پاپا نے کہا کیا فائدہ تمہیں کمرہ دینے کا جب تمہیں وہاں سونا ہی نہیں ہے اچھا میں آج کی رات وہاں سو جاتا ہوں تم جا کر کے میرے بستر پہ سو جاؤ ٹھیک ہے پاپا کو غصہ آ رہا تھا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ اوپر کی طرف چلے گئے سمیر ممی پاپا کے بستر پہ آرام سے لیٹا ہوا تھا اسے ڈر لگ رہا تھا اسے نین وہاں بھی نہیں آ رہی تھی اور پاپا اوپر کمرے میں آرام سے سو رہے تھے انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا جیسے کہ ان کو اپنے بیٹے کی بات پہ کوئی یقینی نہ ہو پھر رات کا تین بج گیا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا جاکتا اس کو ممی پاپا کے کمرے میں نیند آ ہی گئی بہت ہی سناٹا ہو رہا تھا بلکل خاموشی پھر اچانک اسی خاموشی میں ایک چیخ کی آواز آئی سمیر اوٹ کر کے بیٹھ گیا اسے بہت ڈر لگ رہا تھا چیخنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی یہ کون تھا یہ پاپا تھے یا کسی اور کی آواز تھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور انتظار کر رہا تھا کہ کب کوئی اچانک اس کے سامنے آ جائے اسے سیڈیوں سے تیزی زودرنے کے کسی کے آواز آئی سامنے پاپا آگے وہ چیخ رہے تھے پاپا کہہ رہے تھے چلو بھاگو تم سچ کہہ رہے تھے سمیر یہاں کچھ گڑھ بڑھ ہے یہاں رہنے کا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں بھاگو فوراں ابھی کہہ بھی یہاں سے بھاگو سمیر وہاں سے بھاگا اور پاپا اس کے پیچھے بھاگے وہ لوگ گھر چھوڑ کے فوراں سے نکل گئے وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے برابر والے گھر کی ضرب بھاگے ان کے پڑوسی بہت اچھے تھے جنہوں نے ان کو رات گزارنے کے لیے جگہ دے دی ان دونوں باپ بیٹا کی قسمت اچھی تھی جو کہ اس گھر سے زندہ بچ کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے موسیقی موسیقی